اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کندم کا سیزن چل رہا ہے کندم کی جو فصل ہے وہ چھے مہینے میں تیار ہوتی ہے دسویں مہینے میں اس کی بوائی کا سیزن شروع ہوتا ہے اور چوتھے مہینے میں یہ پک جاتی ہے اور اس کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ زمین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندم ساری کٹ چکی ہے ایک دن دھوپ لگوانے کے بعد اب دوسرے دن یہ اس کے اوپر لاد کر تو اکٹھی کی جا رہی ہے اور جو مشین لگوائی جائے گی اور دانیں نکلوائی جائیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو انجوائی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جب دور دراز کے کھیتوں سے گندم لے کر اکٹھی کر کے ایک جگہ پہ رکنی ہو تو پھر اس کے لئے ٹریکٹر ٹرالی کا ہونا بہت ضروری ہے تو اگر کم جگہ ہو اس کے لئے بھی اگر ٹریکٹر ٹرالی آپ کے پاس اویلیبل ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہ ہو تو پھر یہ تھوڑا سا اولڈ طریقہ کار ہے اس کے اوپر زمیندار جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں یہ کھوتا اور گریڈا اس کے بیچھے لگایا گیا ہے تو اس کے اوپر گندم لاد کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت نہیں نہ چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو کسان بھائی ہیں وہ ان کی عظمت کو ان کے حوصلے کو ان کی محنت کو سلام ہے کہ وہ اس کرمی کے موسم میں روزہ رکھ کے اس قدر مشکل کام کر رہے ہیں شہر میں بیٹھ کے روٹی کھانے والے لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ جو کانا وہ کھا رہے ہیں جو روٹی وہ کھا رہے ہیں وہ کتنے مرحلوں کے بعد ان کے سامنے آتی ہے کیسے بھوائی ہوتی ہے اس کے بعد گندم تیار ہوتی ہے کٹائی کر کے مشین سے دانے نکلوا کے کس طرح آٹا بنتا ہے اور پھر روٹی تیار ہو کے ان کے سامنے آتی ہے اس حوالے سے میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا پروسس شیئر کروں گا حبید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کا انتظار رہے گا پرانی دور کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم ہاتھوں سے کٹائی کی جاتی تھی اور کٹائی کرتے کرتے جو ہے وہ کسانوں کو ایک مہینہ گزر جاتا تھا ایک مہینے کے بعد وہ گندم کی فصل کو اٹھا کر سکون کا سانس لیتے تھے لیکن اب جیسے جیسے جدید دور آ رہا ہے ہاتھوں کے بجائے مشینوں سے کام لیا جا رہا ہے مختلف قسم کی مشینیں آج کل کسانوں کے پاس موجود ہیں وائپر ہے اور ہارویسٹر ہے ہارویسٹر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گندم کے جو سٹے ہوتے ہیں وہ ایپر سے کھاٹ کے اور جو بھوسہ ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے اور سٹوں سے دانے نکال کے وہ جو کچھ دنوں کا کام ہے وہ چند گھنٹوں میں ختم کر کے کسان کو آزاد کر دیتی ہے آج کل کے اس دور کے اندر شہروں کے علاوہ دہات کے لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پندرہ بیس دن کھیتوں میں کام کر کے اس کے بعد گندم کی فصل کو اٹھائیں لہذا وہ مشینوں سے ہی کام کرواتے ہیں اور سپیشلی یہ جو دو تین سال گزرے ہیں رمضان کی وجہ سے لوگوں سے کام نہیں ہوتا روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں تو اس لیے مشین سے کام کر کے زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کام مشین کے ذریعے کیا جائے کم سے کم کام ہاتھوں کی مدد سے کریں جیسے ہی گندم اٹھا لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ سارے کھیت بالکل خالی ہوتے ہیں اور وہ کھیت کے اندر کسی بھی کونے میں بہ آسانی گھوم پھر کے اپنا چارہ کھا سکتی ہیں بہت سی جڑی بوٹیاں وغیرہ کھیت کے اندر موجود ہوتی ہیں تو وہ بہ آسانی خوشی کے ساتھ وہ کھاتی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا چکوال کا علاقہ ہے تحصیل تلگان کا وہ کوئی نہری علاقہ نہیں ہے بلکہ بارانی علاقہ ہے یہاں پر جب ٹائم پہ بارش ہو تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں اور اگر ٹائم پہ بارش نہ ہو تو فصلیں کچھ خاص اچھی نہیں ہوتی اور کسان کو بجائے فائدے کے نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینتی کسان کتنی محنت اور سپائی کے ساتھ یہاں مشین کے اندر تریشر کے اندر دتھے لگا رہا ہے اور یہ بہت رزقی کام ہوتا ہے یہاں پر احتیاط کرنی پڑتی ہے کافی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ یا کوئی کپڑا وغیرہ اگر اس کے اندر آ جائے تو سارے کا سارا انسان ہی اس مشین کے اندر کچھلا جاتا ہے اس لیے نہائیت احتیاط کا کام ہے یہ کپڑا وغیرہ لگام کپڑا اٹول کبی اور گ کا شاه wichtiger کپڑا 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 ہم کپڑا 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 موسیقی